جی ضروری تو نہیں ہے لیکن مووی کو لائک اور ڈسلیک کر دیجیا کریے اس مووی کا نام ہے دی باسکٹ بول ڈائریز اس مووی کا سٹارٹنگ میں ہمیں ایک نوجوان لڑکے کو دکھایا جاتا ہے جس کو کلاس کے دوران ٹیچر بہت بری طرح سے پٹائی کر رہا تھا لیکن وہ کہنا تھا سر آپ سے تو پٹائی بھی سیزن نہیں ہو ریال تو ٹیچر اس کو بولتا ہے کہ اگر تم یہی کہو تو ہم کل دوبارہ سے سٹارٹ کر لیں گے کیونکہ جی میں ایک سکول کا بہت ہی شرارتی بچہ ٹھہرا تھا اس کے بعد میں ہم دیکھتے ہیں کہ کلاس کے انڈ ہو جاتا ہے اور جیم اپنے تین چار دوستوں کے ساتھ میں کلاس سے باہر نکل آتا ہے اس کے دوست بھی جیم کی طرح ہی بہت ہی شرارتی لڑکے تھے وہ سگرٹ بھی پیا کرتے تھے کیونکہ ابھی تک وہ بہت ہی چھوٹے تھے لیکن بہت ہی شرارتیں کیا کرتے تھے اور کوئی کام کرنے سے پہلے سوچا بھی نہیں کرتے تھے کہ وہ کیا کر رہے ہیں اور یہ کام غلط ہے یا صحیح ہے یہاں تاکہ یہ ٹیشو کے اوپر میں لیک وڈ بھی ڈالتے ہیں ان کا یہ خیال تھا کہ ان سے ان کو کچھ بھی نہیں ہوگا اور یہ نشان نہیں ہوگا اور ہمیں یہ بھی پتا چلتا ہے کہ جیم ایک بہت ہی اچھا باسکٹ بول کھیلتا ہے ایک دن جیم کا میچ ہوتا ہے جس میں ہم جیم کو باسکٹ بول کھیلتے ہوئے دیکھتے ہیں وہ بہت ہی اچھا کھیلتا ہے اور اس میچ کو بھی جیت لیتا ہے لیکن گائز میچ کے دوران میں جیم کے دوسرے دوست جو کہ لوکر روم میں چلے جاتے ہیں اور دوسری ٹیم کے کھلاڑیوں کی گھڑیاں قیمتی سمان اور رقم وغیرہ چورا لیتے ہیں جب میچ جیتنے کے بعد میں جیم اپنے دوستوں کے ساتھ میں آ ملتا ہے پھر دوسری ٹیم کے کھلاڑی ان کے سامنے کھڑے ہو جاتے ہیں ان میں سے ایک لڑکا یہ کہتا ہے کہ تم نے ہمارا سارا قیمتی سمان چورا لیا ہے اور اس کو عزت سے ہمارے دوران واپس کر دو لیکن جیم اور اس کے دوست اس بات کو یقین کرنے کے لیے تیاری نہیں تھے اس لیے وہ ٹیم کے ساتھ میں لڑنا شروع کر دیتے ہیں دونے دوسرے کو بہت سارا مار بھی رہے تھے جس کے بعد میں ہم دیکھتے ہیں جیم اپنے ایک دوست کو ملنے جاتا ہے جس کو بلڑ کینسر ہو گیا تھا جیم کا دوست 6 سال کا تھا کیونکہ اس کے ساتھ بہت اچھی دوستی تھی جیم کا دوست بھی جانتا تھا کہ یہ باسکٹ بول کا بہت اچھا کی لڑی ہے لیکن دو سال پہلے جیم کے دوست کو پتا چلتا ہے کہ اس کو وہ بیماری ہے جیم چاہتا تھا کہ اس کا دوست بھی بہتر ہو کیونکہ وہ اسے دنیا میں اپنے قریب ترین سمجھتا تھا مووی کو آگے پڑھانے سے پہلے میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا جیم نے اپنا زیادہ وقت سکول کے تین دوستوں کے ساتھ بھی گزارا تھا اس کے پاس باسکٹ بول کے ساتھ ساتھ ایک اور بھی انر بھی تھا یہ جیم کی ایک ڈائری تھی جب بھی جیم کے مائنڈ میں کوئی بھی خیال آتا یا کوئی بھی پوائن وگر آتی تھی وہ اس کو اپنی ڈائری پرائٹ کر لیتا تھا دوسری جانب ہم دیکھتے ہیں کہ جیم کا دوست جو کہ ہسپیٹل میں بہت بیمار تھا وہ بھی چاند دنوں کے بعد مر جاتا تھا جیم جب اس کو ملنے جاتا ہے تو اس کی حالت بہت خراب ہوتی ہے وہ اپنی بیماری کی وجہ سے ایک ڈیٹ بوڈی میں چینج ہو چکا تھا جیم اس کی حالت یہ دے کر بہت زیادہ روتا ہے مرنے کے بعد میں اسے سمجھ آتی ہے کہ جیم جب اپنے سکول کے دوستوں کے ساتھ میں مووی دے کر واپس آ رہا تھا تو وہ بہت ہی اداس تھا وہ صرف اپنے دوست کی موت کے بارے میں ہی سوچ رہا تھا اس لیے وہ اپنے دوستوں کو چھوڑ کر وہی تیکھانے میں چلا جاتا ہے جہاں پر کچھ لوگ ڈرگز لے رہے تھے وہاں پر جیم ان میں سے پہلی پار ایک انجیکشن بھی لیتا ہے اور اس کے بعد میں وہ انجیکشن اپنے آپ میں لگا لیتا ہے اور اس کو انجیکشن کو لگانے کے بعد میں جیم کا درد اور دکھ ساب کچھ قتم ہو جاتے ہیں وہ ایک الگ ہی دنیا میں پہنچ جاتا ہے گھر میں آنے کے بعد جیم کی موم اس کی یہ کنڈیشن دے کر بہت ہی زیادہ پریشان ہو جاتی ہے جیم اپنی موم سے کہتا ہے کہ آپ مجھے چھوڑ دیں آپ کچھ بھی نہیں جانتی پھر آہستہ آہستہ جیم اور اس کے دوست سبھی اسی ایڈکشن میں بہت بری طرح سے گر جاتے ہیں یہی سے جیم کی تباہی شروع ہو جاتی ہے پہلے وہ لوگ ہفتے میں ایک دو دفعہ نشاہ کیا کرتے تھے پھر وہ ہفتے میں دو سے چار دفعہ بھی کرنا شروع کر دیتے ہیں ان سے یہ محسوس ہونے لا گیا تھا کہ وہ ہر وقت اس لطم میں گرتے جا رہے ہیں لیکن اس نشے کے لیے انہیں کو کافی رقم درکار تھی تب ہی رات میں جب ایک بوڑی عورت واپس گھر میں جاری تھی تو یہ اس بوڑی عورت کا پرس چوری کر لیتے ہیں یہاں تاکہ اس کا دوست ہے کہ اس بوڑی عورت کو بہت ہی مارتا بھی ہے اگلے دن جب یہ سکورکل چرچ میں جاتے ہیں تو فادر ان سے ان کو اندر آنے کو کہتا ہے جم جانے سے انکر کر دیتا ہے اور کہتا ہے کہ آج میں چرچ نہیں آوں گا لیکن فادر کے کہنے پر وہ چلا جاتا ہے فادر جم کو ایک فیشن روم کے سامنے میں بٹھا دیتا ہے دراصل یہ ایک ایسا روم تھا جہاں یہ فادر کے سامنے اپنے اپنے دل کی خواہشات کو بتاتے تھے وہ فادر اور اس کے شخص کے درمیان میں ہوا کرتا تھا یہاں پر جم فادر کو سب کچھ بتانا چاہتا تھا اس کے برے عمالوں کے بارے میں اور اس کے درمیان گرے ہوئے نشے کی لات کے بارے میں لیکن اس نے کچھ بھی نہیں بتایا وہ ہاروز یہی سوچتا تھا کہ وہ آج کے بعد میں نشا نہیں کرے گا لیکن وہ دن آج تک کبھی بھی نہیں آیا کہ یہ نشا چھوڑ سکے نشے کی لات اب اس کو عادی بنا چکی تھی یہ بہت ہی مشکل ہوتا ہے کسی بھی شخص کے لیے ایک عادت کو چھوڑنا ایک دن جم سکول کے ریسٹ روم میں بھی نشا ورچ چیزیں لے رہا تھا جہاں اس کا مین کوچ اس کو دیکھ لیتا ہے جس نشے میں تھا کوچ اس سے فائدہ اٹھاتے ہوئے کوشش کرتا ہے اور اسے پیسے بھی دیتا ہے لیکن جب جم کو تھوڑا سا ہوش آتا ہے تو وہ اس کو بہت ہی مارے لگتا ہے اور اسے وہاں سے بگا دیتا ہے اگرے دن جم کا میچ تھا جم میچ کو سٹارٹ کرنے سے پہلے جس نشے میں عادی ہوا تھا وہ اس ڈرگس کو لینڈ لیتا ہے اور اس کے بعد میں میچ میں چلا جاتا ہے پھر جم اور اس کے دوست جنہوں نے اڈکشن کی گولیاں کھائی ہوئی تھی یہ بہت ہی زیادہ حواس اپنے کھو دیتے ہیں اور وہاں پر گر جاتے ہیں جب سکول کے فائدر کو یہ پتا چلتا ہے تو وہ بہت ہی نراز ہوتا ہے اور وہ سب نشہ ورچیزیں لے لیتا ہے اور پولیس کو بھی وہاں پر بلا لیتا ہے اور انہیں ایک ہفتے کے لیے وہاں سے سسپینڈ کروا دیتا ہے اور وہاں پر کوچ نے ان تینوں کو اپنی باسکٹ بول ٹیم سے بھی وہاں سے نکال دیا تھا جیم اس پر بہت ہی زیادہ نراز ہوتا ہے وہ سکول کے فائدر کو یہ بولتا ہے کیا آپ مجھے سکول سے نکال دیں گے میں خود ہی آپ کا سکول چھوڑ رہا ہوں اب جیم کا دوست جس نے اسے اپنا نشہ لگایا ہوا تھا وہ ابھی سکول میں تھا لیکن جیم اور اس کے دیگر دوستوں نے اس کو سکول سے نکال دیا تھا جب جو جیم اپنے گھر جاتا ہے تو جیم کی مومی سے پوچھتی ہے کہ تمہیں سکول سے کیوں نکالا گیا ہے جس پر وہ کہتا ہے کہ ہمارا کوئی قصور نہیں ہے ہم نے کوئی نشہ نہیں لیا ہمارے خلاف کسی نے سازش کی اور ہمیں سکول سے نکلوایا گیا ہے جب جیم کی موم اس کا گنشہ اور گوریاں دیکھتی ہے جنہیں اس نے گھر میں چھپا کے رکھا ہوا تھا جب وہ پوچھتی ہے کہ یہ کیا ہے تو یہ اس کو جواب دیتے گا یہ ویٹائمن کی ٹیبلٹس ہیں اور کچھ بھی نہیں ہے اس کی موم ٹروفی کے ساتھ ساتھ اس کو بھی گھر سے باہر نکال دیتی ہے اور جیم گستے میں آ کر وہاں سے نکل جاتا ہے کہتا ہے کہ اب میں دوبارہ کبھی گھر واپس نہیں آؤں گا اس کی موم یہ کہتی ہے کہ جیم ایسا مت کہو کیونکہ وہ اسے بہت ہی پیار کرتی تھی اور اس کو بہتر بنانا چاہتی تھی چاہتی تھی کہ جیم کی زندگی برباد ہو جائے اب جیم وہ ٹرافی اٹھاتا ہے اور کوڑے دان میں ڈال دیتا ہے جیم جب اپنے دوستوں کے پاس میں نشا کرنے کے لئے جاتا ہے تو ان کے پاس کوئی پیسہ نہیں بچا ہوا تھا وہ ایک گاڑی کو بھی چوری کر لیتے ہیں کیونکہ نشے کی لات اب ان کی ضرورت بان چکی تھی اس لئے یہ دنیا کی کسی بھی چیز کو چوری کر سکتے تھے انہیں حقیقی دنیا کی پرواہ نہیں تھی یہ حقیقی دنیا میں کیا ہو رہا ہے اسی طرح اس مووی کا یہی پر اینڈ ہو جاتا ہے اگر پارٹ ٹو آپ کو دیکھنا ہے تو آپ مجھے کومنٹ کر کے ضرور بتائیے گا